اعوذ باللہ السمیع العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سل رہی تھی نان کسٹوڈیل فادر کی مائنرز کی طرف لائیابلیٹیز کیا بنتی ہیں قانون کے اندر جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نابالک بچے جس کی کسٹوڈیل ماں کے پاس ہے ان بچوں کا بھی جو قدرتی ولی ہے نیچرل کارڈین ہے وہ فادر ہے اور مائنرز جو ہے وہ اپنے باپ کی ذمہ داری ہیں بچے چاہے ماں کے پاس رہ رہے ہیں نانی کے پاس یا دوسرے اشتداروں کے پاس خواب والد کے پاس کسٹوڈی نہیں ہے لیکن ان بچوں کا نانو نفقہ والد کو ہی ادا کرنا پڑتا ہے اور اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے تو کسٹوڈی کا رائٹ تو وہ کھو ہی دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور رائٹس جو قانون اس کو وزیٹیشن رائٹس بھی دیتا ہے اس طرح سے اور رائٹس بھی دیتا ہے وہ رائٹس اپنے کھو سکتا ہے ہر طرح کا جو بھی ضروریات زندگی کا خرچہ ہے بچوں کا والد کی ذمہ داری ہے اگر مائنر جو ہے وہ میل ہے تو یہ ذمہ داری نانو نفقے کی اس بچے کی پرورش کی خواہ فادر نان کا سٹوڈیل ہے اس میل مائنر کے باہر اور بلوگت اٹھارہ سال اور بیٹی یعنی فیمیل مائنر ہونے کی صورت میں اس کی ضروریات زندگی مینٹننس کے صورت میں فادر کی رسپنسیبیلٹی ہے اور بچی کی شادی ہونے تک باپ جو ہے اس کے نانو نفقے کا ذمہ دار ہے اگر نانو نفقہ ادا نہیں کرتا ہے تو بہت سے قانونی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے اب اس حوالے سے دو ہزر دس سی ایل سی پیج وان فائی سکس فور دو ہزر دس وائی اللہ پیج اٹی سکس ٹو تھاؤزن سکس وائی اللہ پیج ڈبل ٹو وان فائیف اور قانون ایک فادر کو بینگ نیچرل گارڈین اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ مائنر کہ نانو نفقے کا خیال رکھے گا اس بات کو دو ہزر چار اسی ایم آر پیج ایٹ ٹو وان میں ڈسکس کیا گیا یہاں تک کسٹڈی کا معاملہ ہے آپ کو بتا ہے کہ والدہ سیون ہیر تک بیٹا اور بیٹی بالوغت تک تسٹڈی کی حق دار تصور کی جاتی ہے قانون میں اور اس حوالے سے دو ہزر چودہ مایہ اللہ پیج وان تری سیون فائیف اس بات کو انٹرپیٹ بھی کر دیتی ہے اور البتہ اگر ان دونوں کے درمیان ایسا معاملہ آ جاتا ہے مثلا مرد شادی کر لیتا ہے یا عورت شادی کر لیتی ہے تو پھر حالات و واقعہ تھوڑے سے تبدیل ہو جاتی ہے اور اگر والدہ پرہپٹیڈ ڈگری کے مرد سے دوسری شادی کر لے تو ایسی صورت میں نابالک بچی چونکہ اس کے لیے نامحرم ہے اس بچی کے لیے جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے تو پھر کسٹڈی فادر کو بھی دی جا سکتی ہے اگر وہ باقاعدہ طور پر نانونف کا پہلے بھی پرورش اچھی کر رہا تھا نانونف کا باقاعدگی سے دے رہا تھا اور اس حوالے سے دوہزار چودہ ایسی ایمار پیش تری فور تری بھی جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کرتی ہے اور بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بچے کی کسٹڈی اگر والد کے پاس ہے اور والد دوسری شادی کرتی ہے تو پھر والدہ اگر مائن کی ویل فیر میں بجاتا ہے معاملہ تو پھر والدہ ابھی کسٹڈی کی حق دار ہو سکتی ہے کسٹڈی کے کیسز میں بنیادی جو نقطہ ہے جس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تمام گراؤنڈز کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ ویل فیر آف مائنر ہے کہ کس کے پاس کس کی کسٹڈی میں رہتے ہوئے اس نبالک بچے کا فلاح و بحبود کہاں پہ ہے اچھی تربیت کہاں پہ ہے اس حوالے سے دوہزار چارے سی ایمار پیج ایٹ ٹو ان دوہزار دس سے ملڈی پیج وان تری وان تری دوہزار بارہ سی ایل سی پیج سیون فائف نائن دوہزار تیرہ سی ایل سی پیج سکس زرو وان دوہزار پندرہ وائی ال آر پیج فور ایٹ نائن جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے ایک بڑی کنفیویاں ہے بعض اوقات کہ بھئی کسٹڈی کے سوٹس جو ہیں وہ کس چکہ پہ فائل کی جائیں گے تو یاد رکھے گا انیکٹمنٹ واضح کر دیتی ہے کہ کسٹڈی سو کسٹڈی کا دعویٰ اسی عدالت کو اختیار سامات ہوگا جس عدالت کی ٹیلٹوریل جوریسڈکشن میں مائنر مستقل طور پر رہائش بزی رہی رہی ہے اور اس حوالے سے دوہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان فور سکس جو ہے وہ ہمیں کچھ قائل کی سے دیتی ہے اب فادر جو ہے وہ بچوں کا نیچرل گارڈین ہے خواہ وہ نان کسٹڈیل فادر ہے پھر بھی نانونف کا ذمہ داری اسی باپ کی ہے اگر وہ نہیں دیتا تو کسٹڈی کا حق تو گیا ہی گیا پھر اور بھی رائٹس پھر ویزیٹیشن رائٹس کی اس طرح حویل کرے گا اس حوالے سے دوہزار دس ملڈی پیج وان سری ڈبل ایٹ اور دوہزار بارہ سی ایل سی پیج سیون ایٹ فور جو ہے وہ اس بات کو ہمیں ڈسک اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے یاد رکھے گا کبھی بھی کسی نابالک بچے کی کسٹڈی کا اگر معاملہ آ جائے تو سب سے زیادہ خیال ویلفر اوف مائنر کا رکھا جائے گا اب اس پہ ایک کوئسٹن آرائز ہو جاتا ہے what are the grounds کون کون سی grounds ہیں جو کسٹڈی میں دیکھے جائیں گی سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ مختلف معاملات کے علاوہ جو سب سے priority پہ ہے that is the welfare of مائنر اس حوالے سے دو ہزار دس ملڈی پیج سی فور زیرو سی پی الڈی دو ہزار دس لاہور آئی کوٹ پیج ٹو زیرو سکس جو ہے اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے اور اگر بچہ کسٹڈی معاملات میں سامنے آ جاتی ہے یہ بات کہ بچہ اپنی رائے کا ان کر سکتا ہے بچہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کا ذہن کوئی فیصلہ کر سکتا ہے تو بچے کی رائے کو بھی نظرانداز نہیں کیا جاتا ہے تھوڑا سا بچہ بڑا ہے اس کی رائے بھی لی جا سکتی ہے اس حوالے سے انیس سو پچانوے سی ایم آر پیچ وان ڈبل ڈبل ڈو فائیف وہ اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے اب جہاں تک معاملہ ہے نا سپریم کٹو پاکستان نے ابھی چند روز کچھ روز پہلے ہی میں کوویڈ ڈائنٹین کے کرنٹین میں ہی موجود تھا تو میں نے دو ہزار بیس اسی ایم آر پیج فور نائن سکس کو سٹڈک کیا تھا جو کہ اسمت مہدی ورسز مت کی رضا کیس ہے اسمت مہدی کیس میں سپریم کٹو پاکستان نے شادی شدہ خواتین کی معاشرے میں کمزور خصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قرار دیا کہ خلا طلاق الہد کی ناراض کی یا سسرال کی طرف سے زبردستی میکے بیجے جانے کی صورت میں نابالک جو بچے ہیں وہ بلوغت تک بلوغت کب تک بیٹا ہے کسٹوڈی کے معاملات سیون یر تک اور اگر بچی ہے تو پھر بلوغت تک لیکن سپریمکل پاکستان واضح کر دیتی ہے کہ چونکہ ماں بچے کی سب سے بہتر پرورش کر سکتی ہے تو بچہ جو ہے مائنر جو ہے بلوغت تک ماں کے پاس رہے گا اور سیون یر تک تو کسٹوڈی بھی جو ہے وہ باپ کو نہیں ملے گی جب کہ نابالک بچی جو ہے وہ شادی ہونے تک ماں کے پاس رہے گی اب اکسپشن سار دے اور اکسپشن سار ریڈی ہم نے مختلف اوقات میں کسٹوڈی کیسز کی ڈسکشن میں ہم نے اس پہ بحث بھی کی ہے اور مزید بھی اس پہ کرتے رہیں گے اب پھر معاملہ یہ ہے کہ بچے خواہ ماں کی کسٹوڈی میں ہے باپ نان کسٹوڈی ہے یا باپ کے پاس بچے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی بچوں کے نان و نفقہ بچوں کی اچھی تربیت بچوں کا خرش اخراجات وہ سب باپ کی ذمہ داری ہے اور ان بچوں کے باپ کی مالی حسیت ذرائع آمدن اور وراستی اور ملکیتی جو پروپرٹیز ہیں ان کو مدلزر رکھتے ہوئے ایک فیملی کوٹ فی کس بچہ مہانہ خرش مقرر کرے گی ہر بچے کا فی کس مہانہ خرش عدالت مقرر کرے گی اور اس میں مائنر کے فادر کی مالی حسیت اس کے ذرائع آمدن اس کی وراستی اور ملکیتی جو پروپرٹی ہے اس کو بھی مدلزر رکھ جائے گا اور سپریمٹو پاکستان نے واضح کر دیا کہ کسی صورت بھی ایک مائنر چائل جو ہے اگر اس کا باپ افورڈ کرتا ہے تو کسی صورت بھی ساڑھے سات ہزار روپے مہانہ فی کس بچے سے بچے یعنی ایک بچے کا ایک مائنر کا کم مقرر یعنی ساڑھے سات ہزار سے کم مقرر نہیں کیا جائے گا اور ساڑھے سات ہزار روپے جب فی بچہ پر منتھ لگ گیا ہے تو اس میں سالانہ ٹین پرسنٹ اضافہ بھی ہوتا رہے گا اور نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو ملاقات اب وزیٹیشن رائٹ کو جب اویل کرے گا تو والد کے اپنے بچے سے ملاقات میں لانے کے لیے جو ماں ہے اس کو ٹریولنگ کا جو خرچہ ہے کم از کم دو ہزار روپے ادا کرنا پڑے گا اس فادر کو اور آغاز سات ہزار پائنس سو روپے فی کس بچہ مینٹننس سے سپریم ٹو پاکستان نے کیا اور واضح کیا کہ جب کوئی تہوار ہوگا کوئی مذہبی سماجی یا تعلیمی تہوار کسی بھی قسم کا کوئی تہوار تو بچوں کو بمطابق ضرورت اضافی رقم دینے کا بھی باپا بند ہوگا اور یہ رقم جو گارڈین کوٹ ہے جو جس کے پاس وہ کیس چل رہا ہے وہ ماں کی درحاظ پر پارٹیز کو سننے کے بعد تہہ کرے گی کہ کتنا اضافی خرش ہے وہ بچوں کو درکار ہے اب صاحب سپریم کورٹ اف پاکستان اسمت مہدی کیس میں جو کہ دو ہزار بیس سی ایم آر پیج فور نائن سکس پہ ریپورٹڈ کیس ہے اس میں سپریم کورٹ پاکستان نے واضح کیا کہ گارڈین یا فیملی کوٹ جو ہے وہ تمام مالی امور کے تعین کے لیے بچوں کے والد کی ملکیتی اور وراستی جائداد ذرائع آمدن کو مہدی نظر بھی رکھے گی اور اس کی ملکیتی اور وراستی جائداد کو بطور شورٹی اٹیش کرنے کی پار بھی رکھتی ہے شورٹی کے طور پہ اٹیش بھی کر سکتی ہے اس کی ملکیتی یا اس کی وراستی پرپورٹی کو اور اس بات کے حوالے سے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں اسمت مہدی ورسز متقی رضا کیس سے دو ہزار بیس اسی ایمار پیج فور نائن سکس میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا تھا اور یاد رکھے گا اس طرح کا ایک معاملہ ہائی کوٹ لاہور میں بھی واضح ہوا تھا اور یہ دو ہزار دو آئی الار پیج ٹو ریپورٹ ٹیشمنٹ ہے کہا گیا کہ خواہ ایک جو باپ ہے وہ بچوں کا نیشرل گارڈین ہے تو اس کی گارڈینشپ کے لیے بھی عدالت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا دیگری لینے کے لیے جب بھی کبھی گارڈینشپ یا کسٹڈی کا معاملہ ہوگا تو ویل فیور آف مائنر کو سب سے پریارٹی گراؤنڈ کا درجہ حصل ہوگا اور اس حوالے سے ٹو تھاؤزن سی ایل سی پیج وان سی رو ایٹ دوہزار چار وائل آر پیج فائیو ڈبل نائن اور ٹو ٹو تی ٹو ایم ال ڈی پیج وار ڈبل 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 ڈی جو ہے وہ اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے دعا سے انٹرپٹ کرتی ہے لیں دوستو نان کسٹوڈیل والد جو ہے جس کی تحویل میں اس کے بچے نہیں ہیں قانون کی نظر میں وہ ان بچوں کی کن کن طریقہ اکار سے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا پابند ہے یہ ایک ٹوپک اف ڈسکشن تھا گب شپ تھی ہم دوستوں کی جب ہم مل بیٹھے تو ایک اہم کوسٹن اف لا تھا تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دو دیگر گراؤنڈز ہیں کسٹوڈی کی جو کہ سپریم پوٹ اف پاکستان نے مختلف ججمنٹس میں اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جہاں پہ جو قانون کے اندر جو گراؤنڈز واضح کی گئی ہیں اس حوال سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنی ڈسکشن جو ہے وہ اگلی سگمنٹ میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ